چلو یاد بوس کو خوشی دیتے تھوڑی سی فانیلی لیمبرگینی ان کی تیار ہو چکی ہے ابھی بس انہی کا ویٹ ہے بوس کا ایک سکنڈ انہیں جا کے میں کال کرتا ہوں ادھر سگنل نہیں آ رہے تھے اب یہ بات سنو لیمبرگینی کو مزید سیٹ کر دو ٹھیک ہے نہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو اگر مسئلہ مسائل ہوا نہ تو انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا اور میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے نا میں ایک سکنڈ بس ان سے بات کر لوں کہ ان کی لیمبرگینی جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے بس تو ادھر دھیان ڈک ایک سکنڈ یار اسلام علیکم بوس بوس آپ کی لیمبرگینی تیار ہو چکی ہے جی جی سر آ کے لے جب سر کمپلیٹ ہو گئی ہے جیسے جیسے آپ نے کام کہا تھا بوس ایل میشور ہے ابو تیرا چور ہے ہاں 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 بہت تینوں کے بعد مستق گاڑی نکالو بیٹا ہمپو واپس جا رہے ہیں میمبر کینی لینے کے لیے جلدی سے گاڑی نکالو جلتے ہیں جا کے تھوڑا سا ٹھوکا ٹھوکی کر لے پیسہ چھاپ لے پیسہ جلدی سے گاڑی نکالو اور اگر کوئی میرے رستے میں آیا نا تو قسم ہوتا کی اسے واہی گاڑیں گے موسیقی 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 ایسا گانی آپ کے راہے ہیں پیوٹھے کھڑیے جا کے اپنے دیکھ لئے اچھا اچھا یعنی کہ فائنیلی ہو چکی ہے گانی لوگ دیکھتے ہیں ہمپو کی گانی راہی ہو گئی ہے اچھا کام کیا تم لوگوں نے بس بہت جل بہت جل ہم لوگ مالا مال ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون اببو کے رستے میں آتا ہے تو بائز بس تھوڑا سا ویٹ کر لو تو ابھی گاڑی آرہی ہے اس کے اندر لوڈ کرنا ہے اس نے اسے کال تو کی تھی ایک سکرکو اسے دوبارہ کال کرتا ہوں اور اگر ہمارے رستے میں کوئی آیا ہے تو سب لوگوں کو مار دوں گا آبہ بوپس کا پھون آ گیا تھا چلدی چلدی سوڑا کالے پیلی جا رہا ہے یہ بندہ بھی کافی دنوں کے بعد اتنا اچھا کام ملائے آبے بڑھوے کھاڑ کھاڑا کھاڑا رکھی ڈٹھی کے نا میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں ٹھیک ہے ہزار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو جار کافی دنوں کے بعد کام ملے مجھے اور اسی دن کا میں بیٹ کر رہا تھا جو آج آ گیا ہے بس ابھی جاکے تھوڑا سا کام رہ گیا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو بتاؤں گا میں لوگوں سے گاڑی نکالتا ہوں میں بہت کام کرنا ہے بھی تو چلو یار پیٹرول تو ڈالیا میں نے آبے سالے ہٹالے گاڑی آگے سے نظر نہیں آیا تجھے کیا پڑے انسان چلو تھوڑے دن ہی ہیں اس کے بعد پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا ہمارے پاس اور اس گندے گھر سے تو بھائی میرا چاہان ہی چھوٹے گی یار ابھی ہٹالو گاڑی سالو آگے سے مروں کے کتے انسانوں آئی تھی کہ جو سے بھڑنا ہے میں نے بھائی اچھے خاصے پیسے دے رہے ہیں بس اس ٹرک کو نہ میں فوس طریقے سے وہاں تک پہنچ جانا ہے بہت ہی آرامرہ سے لے کے جانا پڑے گا مجھا ٹرک اگر تھوڑا سو بھی مسئلہ ہو گیا بھائی بوس میری صحیح بجائیں گے آجو شہزادے آجو شہزادے کیسا ہے آپ کو دیکھا ٹرک ہے بوس بلکل ٹھک ٹھک بوس گاڑی بہت زبردست ہو گئی ہے اس گاڑی کو ٹرک میں لے کے جانا ہے تو نے ٹرک ہے اب بوسے پنگا کس نے نہیں لینا اگر تو بھی پنگا لے گا تو تجھے بھی میں ٹپکا دوں گا بوس کاسی بہتے کریں ہاں تو یہ گاڑی آج ڈیلیور کرنی ہے شہزادے اور کوئی بھی اگر راستے میں آئے اسے ٹپکا دینا ہے ٹھیک ہے نا بوس ایسا ہی ہوگا ٹنچنا لیں اور ہاں میرا ایک بندہ تیرے ساتھ جا رہا ہے ہیزارا بھائی آجی بوس فرمایے سر کیا حکامیں میری لئے اب دیکھو اس بندے کے ساتھ تم نے جانا ہے ٹھیک ہے اور تم دونوں کو میں پھر سے سمجھا رہا ہوں اگر کوئی بھی راستے میں آیا تو اسے وہیں گاڑ دھو ٹھیک ہے نا بوس کو ٹنچنا لیں اسے وہیں پر گاڑیں گے ٹنچنا لیں نہیں آجی اس گاڑی کو جلدی سے اب ٹک میں لوڈ کرو اور دیکھ لو اگر پلیس والا کوئی پنگاڑ ڈالتا ہے نا تو اسے تھوڑے سے پیسے دے کے اس کا مو بند کر دو بوس گاڑی لوڈ ہو چکی اب بہت اچھے بہت اچھے اس گاڑی کو بہت دیان سے لے کے جانا تم لوگوں نے اور گھڑ بڑ کی امید نہ ہو اگر تھوڑی سی بھی مجھے گھڑ بڑ لگی نا کہ تم لوگوں نے کوئی یقی کی ہے تو کاسم گنگا مییا کی وہیں آکے گاڑوں گا تجھے اور اتنا ماروں گا کہ تیری سات نسلیں ڈریں گی مجھ سے بابو سے ڈریں گی سمجھ رہا ہے جی جی بوس بلکل ٹنشنل ہے بلکل بے فکر ہو جائے اب جی جی بوس میں ساتھ اس کے جا رہا ہوں ٹنشنل ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ارام ارام سے لے کے جانا ہے اس کو اس کی منزل پر پنچا کے مجھے سنگنل بھیج دینا ہے ٹھیک ہے تم لوگوں نے آگے میں سمال لوں گا اور ارام ارام سے لے کے جانا ہے بہت بہت بات دل کے اوپر لے کے چلی جاتے ہیں بھائی بہت بڑی ڈیل ہے تجھے اس ڈیل کے بھارے میں نہیں پتا اگر شیخ کو یہ گاڑی پسند آ جاتی ہے تم بھائی ہم سب لوگ لیمبر گیری میں گھومیں گے ٹھیک ہے پس یہ ہماری ڈیل ہو جائے اس کے بات پیسہ ہی پیسہ ہو گا ہمارے پاس ہمارے طلعا اوہے اور اجزا راو تم سب لوگ پاسو میری باہن سنو اب یہ جو سین رہا تھا یہ تو ہو گیا اس کا تم لوگوں کو کمیشن مل جائے گا ایک اور کام میں تم لوگوں کے ذیمہ داری لگا رہا ہوں جو دو گاڑیاں آئی ہیں لوس انٹوس میں اس میں ایک اور گاڑی ہے اسے ہم نے اب چوری کرنا ہے اور ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس شوروم میں آ رہی ہے اور وہ میں تیرے ذیمہ داری لگاتا ہوں پتہ کرو وہ کس شوروم میں وہ گاڑی آئی ہے اور اس کے اوپر نظر رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں بلکل نظر رکھتا ہوں آج اور ابھی ہو جائے گا ابھیجا اب تم سب لوگ میری بات سنو ایک بہت سروری بات تم لوگوں سے بھی کرنی ہے ایدھر آل ایدھر میں چلو یا راجو دیکھتے کہ اس شوروم میں وہ گاڑی آئی ہے ٹھیک ہے نا ہمیں نظر رکھنی پڑے گی سارے شوروم پر لیکن لوس انٹوس میں ایک شوروم ہے جو بہت اچھا چھا رہا ہے بس اسی کے پر میری نظر ہے جہاں سے ہم نے یہ لیمبر کی نیچوری کی تھی جس گھر سے وہ ہی بندہ ہے اور اسی پاس وہ گاڑی آ رہی ہے دیکھتے کیا سین بنتا ہے بھائی ہمیں پیسوں سے گھرز ہے اگر ہمیں یہ پیسے اچھے دیں گے تو انہی کے ساتھ کام کریں گے اگر نہیں دیں گے تو بھائی پارٹی چینج کر لیں گے کیسا سین ہے بھائی بھائی یار اچھنا کام یار آج شرک شرک کام نا پاپا نینہ مجھے ہی دے دیا بھائی بھائی یہ بھی کرو وہ بھی کرو بھائی شاہب ابھی نہ آیا ہوں میں یہاں گاڑی لے کے بھائی پتہ نہیں جمی کہاں چلا گیا ہے بھائی شالد تیرے پیچھے یوں میں یہ ابھی جمی کہاں چلا گیا ہے دیکھو کتنا زیادہ مل ڈال دیا ہے ان لوگوں نے ابھی کتنا چلا ہے یہ ابھی دیکھو پانچ ہزار پانچ پلچے ڈال کے مجھے دے دیتے ہیں اتنے پیسے تمہیں حساب کر دیتا گاڑی کو کوئی نہیں کوئی نہیں بیٹا تم سے شاہب ہی نہیں ہوں چیک کرو گائش گاڑی کیسے لگ رہی ہے بھائی چیک کرو ابھی یہ بھی شو روم پر ہی جاری ہے پاپا نے کہا کہ یہ شو روم پر نہ لے کے آج ہو اسے بھی اسے بھی لگا دیتے ہیں ابھی کہہ رہے کہ ایک بوکس بنوایا انہوں نے سپیشل گاڑی کے لیے وہ کہتے ہیں ڈسپلے گاڑی جہاں پر وہ ڈسپلے میں گاڑی کو لگاتے ہیں وہ کہہ رہے کہ اسے بھی ہم لگا دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سی شاہب شوک کی ہے تو ابھی بس لے کے چلتے ہیں کیوں جا پھر چلیں ابھی وہ بات تو ٹھیک ہے جمی لیکن تمہیں سارے پیسے ابھی کوئی نہیں کوئی نہیں یہ پاپا نہیں دینے بھائی کیوں ہے بھائی ہاں ہاں بھائی تجھے ٹینشن لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی گھائی چیک کرو بھائی کیا لگ رہی ہے بھائی یلو کلر میں ابھی ڈسپلی پہ نا دوسری گاڑی لگا دیئے یہ کل رات کو پاپا لے کے گئے تھے ادھر شورم پہ کہہ رہے کہ اچھا پڑا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن یہی باتیں اتنی مہنگی گاڑی کون لے گئے تو ابھی تو بھائی سین یہی چاہ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں لوگ ابھی چک آچے ہیں پرائی پوچھتے ہیں چپ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن یہی باتیں گاڑی نکلنی چاہیے نا وہ والی ابھی دیکھو جمی یار اتنی مہنگی گاڑی کون لے گا بھائی بہت مہنگی گاڑی ہے تقریباً وہ 90 یا 1 کروڑ کے پاس پاس وہ گاڑی ہے تو اتنی مہنگی کون گاڑی لے گا بھائی ہاں یار بات چھو 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 کر رہا ہے لیکن بھائی لگائی چاہیے نا پاپا نے وہ گاڑی ابھی لگانی چاہیے آ جاتا جبی کہ لوگ آ جاتے ہیں مزے تو تابے کہ جب ہمارے دردر سیل ہو گاڑی ہیں اس طرح کی ابھی ہو جائیں گی ہو جائیں گی یار جب ہونی ہوگی نا جب پتہ نہیں چلنا ہے ایسے گاڑیاں نکلے گی نا جیسے میں کہتا ہوں کہ بس چھوڑو یار تم بات اب ابھی ہاں ہاں ابھی جبی تو بتا تیری گاڑی کا کیا بنا نکلا ہوئے شبہ کا یار ابے وہ آئی نہیں رجل شروع پر چھوڑ دیا شروع پرانا ابے نائی 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 چھوڑا اس نے پتہ نہیں کہاں پیش کروارا جا کے ابے مجھے تو کہہ رہا تھا کہ میں نے چھوڑ دیا شروع ابے نائی 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 چھوڑا بھائی پاگے لے کے اس نے چھوڑنا ہے ابے وہی تو میں کہوں بھائی کالے نے بھی انکریبی الہدہ ہو جانا ہے ابے ہاں پاپا کہہ رہے تھے اسے کالے کو لیدہ گر لے کے دے رہے ہیں باقی دیکھو بھائی کیا شین بن چاہے ابے ہاں بھائی مائیکل ہمیں بھی گر لے کے دے دعا لگے گی ابے ہاں لگے گی اصل میں وہ آچا نہیں ہے ابے واہ یار کیا یبردش پاپا نہیں لگایا ایک شکن گاڑی کو لگا لوں آگے میں ابے مجھے اتار دو کسمر کھڑا اس سے ڈیل کل لوں ابے کل لے کل لے تو پیش کروالے تو آج کے لئے کچھ یادہی پاپا کے مجھے نظر آرہا ہے ابے نہیں جار جمی میں کسے اٹھا رہا ہوں ابے مجھے سارا نب شین کا بچہ ہے تو مجھے نہ سمجھا آج کے بڑے ان کے لئے اٹھا اٹھا کے پتہ نہیں کہاں پا لے گیا ہوا ہے اتنے میں نے اٹھا رہا جتنے تو اٹھا رہا ہے ابے دیکھو بھائی کام کرنا پڑتا ہے بھائی جمی ابے جاؤ اٹھا کام کرنا پڑتا ہے ابے واہ یار بھائی جبارتش لگ رہا ہے پاپا نے دسپلی میں گاڑی لگا دی واہ یار چیک کر رہے ہو اوے جیمی یار زفر کھا ہے اوہ میں تو شوچا تھا شورم پر آیا ہے وہ اوہ نہیں نہیں کالی پک کر رہا ہے پچھا نہیں شبا شبا کا نکلا ہوئے بائک لے کے میری کہہ رہا تھا مجھے نہ بائکی زرورت ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لے جو ابے ماما چیک کرو گاڑی کاشی لگ رہی ہے اوہ یار یہ نا نوکری سے ہاتھ دھوئے گا مجھے لگ رہا ہے چلو یار مجھے کیا اس نے اوہ جیمی یار پاپا کی بات سنننی اندر جا کے اوہ اچھا اچھا سنچا ہوں سنچا ہوں اوہ کیا لگ رہی ہے کالے کیا رسپونس آرہا ہے اوہ بس نورملی ہے وہ تو مجھے بھی پچھا ہے نورملی رسپونس آنا ہے بھاکی چیک کرو بھائی گاڑی کاشی لگ رہی ہے لگ رہی ہے نا بھائی میں تو پاپا کو کہنا کہ بھائی سپورٹس کارے لاؤں ہاں جی شورو روم پہ سپورٹس کارے لگاؤں پھر ہی کام بنجے گا وہ دیکھو رامی نشان جشتی جوڑ گیا بھائی کشمار کو گھیر رہا ہے شہی ہے شہی ہے بھائی کشم سے یہ نا بھڑے اٹھاٹا ہے پاپا کے یار اتنے مجھے اٹھانے چاہیے جتنے بھائی یہ اٹھا رہا ہے چلو پاپا شے بات کرتا ہوں اسلام جی پاپا والیکم السلام ہاں جی ہوگی گاڑی پوری سہی جی جی پاپا ساری یش ہوگی ہے آگے پیچھے اندر شے پالشے لگوا جی چلو اچھی بات ہے اچھا مجھے یہ بتا کہ زفر کہاں گیا ہوا ہے آج یار شورم پر تھوڑا سا کام تھا تو اسے کال تو کر پاپا وہ کہیں بائی نکلا ہوئے بائک لے کے چلو یار اسے کال کرو اسے پوچھو کہ بھائی کام کرنا ہے شورم پر یہ نہیں جافی کہہ رہا تھا کہ اس نے چھوڑ دیا شورم پر نہیں پاپا اس نے تو نہیں چھوڑا اچھا اسے پوچھے کہ بھائی دیکھو اگر تو شورم پر کام کرنا ہے کہ وہ آپ شہلی کم دے رہے ہیں اسے اس وجہ سے چلو اسے کوو کہ سہیتا سے کام کریں میں اس کی شہلی بڑھا دوں گا ٹھیک ہے نا جی جی پاپا میں ابھی کال کر چاہوں ابھی یار یہ یفر کا بچہ بھی ابھی مشین بھی کھال لی ہوگی یار کافی پی نی تھی ایک شکین ابھی اس نے کافی ڈال ہی نہیں اس کے اندر چلو جفا کرو ایک شکین میں نا یفر کو کال کر لوں اسے کہ جو کہ بھائی آجا بھائی شہلیم پر یہ نا کہ بھائی جو اپشین ہاتھ دھولے وہ ایک شکین میں کال کر لوں اوہی جیمی کہاں پر جا رہا ہے کال کرنے لگا ہوں میں یفر کو ایک شکین آہاں یار کال کر لیار آج بہت کام ہے شہلیم پر ایک شکین یار ہیلو جیفر ابھی ہاں جیمی اوہی جیمی کہاں پر ہے یار اوہی جیمی کی گاڑی ملی ہے بھائی جلدی جلدی سے آجا تجھے ساتھ لے کے جانا ہے میں نے ہاں جکاش کی گاڑی کونسی گاڑی ملی تجھے آبھے جلدی سے آجا تجھے دکھاتا ہوں میں روڈ پر آ میں بس آ رہا ہوں تیرے پاس آ چل چل چھیک ہے چھیک ہے اور بھائی شہلیم پر تیرا یشین کرجی ہے ہاں شہلیم بھائی بیالنسی گچم ہو گئے چلوشی آنے دو کونسی گاڑی اس نے ڈھون لیا بھائی 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 یہ تو کہہ رہا تھا بھائی عالی گاڑی ڈھون لیا تو ڈھون بھی رہا تھا بچہ نہیں کونسی گاڑی ڈھون لیا اس نے بھائی ایک سکین بوس کیوں کال کالی اسلام علیکم بوس جی جی سر بلکل شہل روم میں آگئے وہی گاڑی جو آپ ڈھون رہے تھے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں نظر رکھ رہا ہوں سر اوکی ہوگے سر ڈونٹ پری سر ڈونٹ پری بس میرا کمیشن دیکھ لیجیگا چلو یار گاڑی تو مل گئی بلکل صاحب نے کھڑی ہے اسو کو اب ہم نے اٹھانا ہے شہل روم سے چوری کرنی پڑے گی مجھے تو لیکن بھائی یہ رسک والا کام ہے تھوڑا سا جو گھر والا سین تھا وہاں سے تو میں چوری کر سکتا تھا لیکن شہل روم کا نا تھوڑا سا مسئلہ ہے بھائی بلکل وہ یلو گاڑی وہ ہم نے اٹھانی ہے ایک سیکن میں دیکھ لوں کتنے بندے ادھر ایک دو اور ایک تین یعنی کہ ٹوٹل تین بندے کام کرتے ہیں انکہ مجھے پانچ چھے لڑکے کو لے کے آنا پڑے گا اب ادھر ویلنگ چیک کرو یہ چیک کرو یہ یہ ادھر اماما چیک کرے ایسے کوئی کر کے دکھائے ویلنگ وہ اس کے شاکھ اوے جیمی اب کہا پہ نکل گیا اب جلدی سے بیٹھ چلدی بیٹھ بھائی اتنی اہلا گاڑی ڈونڈی ہے جو سکت نہیں سوچ سکتا اور بڑی سستی گاڑی مل جائے مجھے امیر تو ہے اب کون شی گاڑی ڈون لیے بھائی لیمبر گینی ڈون لیے بھائی اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تیرے لیے گاڑی میں ڈون لیے آج دکھاؤ چھو بھائی کون شی گاڑی بچا تو بھائی آب نائی نائی ایسے سارا سپرائز خراب ہو جائے بھائی چھلو چھیک چھیک بھائی دکھاؤ بھائی آہ بیٹھا روٹی لگی مجھے یار کل ٹھیک لگ اچھا پھر سے جا لگ 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 رہتا رہتا ہے نا کیا مطلب کیا کہ رہا جاؤ بچہ تجھے چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے مجھے پتا ہے اچھے والے اچھا اچھا مجھے یہ بچا کون شی گاڑی لیکن بھائی یہ بہت small اچھا بات کریں مجھے بات کریں اچھا اچھا بات کریں میں نہیں کروں گا جاپانی کھڑا ہے جاپانی کہہ چینیز بندہ اس سے لینی ہے ہونڈا شیوک نیو موڑو رکھی ہوئی ہونڈا بات کریں اسلام لیکم والیکم السلام جی کیا ہو گیا تجھے تھوکا تھکی ہوگی ترسک اچھا تھوکا تھکی نہیں رستے میں ایکسیڈینٹ ہو گیا وہ بس سپیڈ چلا جا تھا اچھا آجو 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 تجھے میں ایسی گاڑی دکھانے لگاؤ نا میں کہتا بہت زبردست گاڑی یہ آجا یہ اس دوست نے لے آجو 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 اچھا یہ میرے سامنے بچیں ہیں بیٹھیں ہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے یہ تھوڑا سا گاڑی کے اوپر فوکس رکھنا تم لوگ انہیں آجو 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 شراد بہت شکریہ 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 بیٹھو 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 کھاڑی تم لوگوں کو پسند آئے گی بالکل سٹوک حالت میری آجو شراد ایک شکریہ شکریہ محران میران لیکن لیکن یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے ڈھونڈ لی بھائی اب ہے سالے دوست ہی ہے میرا جانے والا ہی ہے آہاں بس ادھر ہی ایک ملاقات اس سے ہوئی تھی ایک دفعہ شورم پاری اچھا 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 وہ شر ہے ہمارا شورم ہی ہے آہاں وہ اس نے سارا بتا دیا ہے ایک سکین ایک سکین بچے ادھر لگا لو ادھر لگا لو بائی نہ نکالو میں تمہیں خود نکال کر دیتا ہوں آہاں آہاں سالے جبی لگا لئے ہی ہے کہ گاڑی کو ٹھوک ہے امی نہیں نہیں بالکل سٹوک ہ ofereٹ میں کھڑی ہے بالکل ایک دفعہ کرسکتے ہیں آہاں شورم ہی ہے کہ سکینیس گاڑی کا یہ مرحبت ہے کیا لے وہ کھڑی ڈیل ٹھا ہے سالے کھڑی نہیں ایک دیل نہیں کر رہا تیمی جبی نہیں ہے اے گاڑی دونڈ کے دیریوں پر تیمی جب رہا ہی نہیں نہیں اسے ایک رفے کی کبھی شربیں دے رہا اچھا شربیں کتنے پیشے دوں دے دو دس لاکھ رفے دس لاکھ رفے دس لاکھ دس لاکھ میں کیا وہ بچے بھی ساتھ دے رہا دس لاکھ خدا کا قوف کرو مزاق کر رہا تھا پانچ لاکھ میں لے لو تم لوگ نہیں نہیں شاید پانچ لاکھ میں نہیں ایشو میں نے بچائے بھی تھا چال لاکھ ہے جن اگر چال لاکھ ڈیل کرنی ہے جو ٹھیک ہے مجھے بچائے دیں چال لاکھ ابھی لے لیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چال لاکھ ٹھیک ہے لیکن انجن سب کچھ فٹ ہے آہ ٹھیک ہے شر مجھے تھوڑا بائی نکال کے دیے دے اچھا یار تم لوگ نا اب باقی ڈیل کر لو کاغجات وگرہ کر لو میں گاڈی کو لے کے نکل چاہوں پھر نا بلکہ ایک شکر میں نے راؤنڈ لے کے چاہوں گاڈی سے آہ بائی نا نکال جیے پیسے تنھے دینے تیرے پاس ہے اچھا 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 دے چاہوں گاڈیے پیسے آہ بے ماما یا چیک کرو شراد مل گی بائی فائنلی یار جس جس کا ویڈ کر رہا تھا اتنے دنوں سے فائنلی گاڈی وہ مل گئی مجھے آہ بے یار انج ہو گیا بائی چال لاکھ میں آہ بے اچھا آہ بے اچھا آہ بے